بھی یہ دن ملائے جا رہا ہے ایک سو ساٹھ مرکوں میں شہری دفعہ کی تنظیم چل رہی ہے پاکستان میں یہ ففٹی ون میں مارزہ موجود بھی آئی تنظیم شہری دفعہ آج جس کے کنٹرولر یہاں کے ڈپٹی کمیشنر الفانلی کاٹھیا ہے تو بچوں بتاتا جلوں کہ آج کی اہمیت سیبل ڈیفنس کی اہمیت آج اتنی ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی آج جب دشمن ہمارے سر پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہماری وزیراعظم پاکستان افاج پاکستان اور پوری قوم نے مل کر جس جذبے کے ساتھ ان کو جواب دیا ہے الحمدللہ ہمارا سر فقر سے بلند ہو گیا ہے کہ ہم انشاءاللہ دشمن کے مقابلے کرنے کے لیے تیار ہیں جب ٹکمیشنر صاحب میں کچھ باتیں بتا رہا چاہتا تھا جو ہمارے دوستوں نے پہلے بتا دی ہیں کہ جیسے جیسے ہمارے سیورڈ فینس کے والنٹیر نے کام کیا پورے ملک میں سیلاب ہو طفان ہو آگ لگی ہو محرم کے دن ہو سیورڈ فینس کا عاملہ ہمارا بہت الحمدللہ تندہی سے کام کر رہا ہے ہمارے سیڈیو نئے آئے ہیں رحیم بک صاحب میں ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عامل سے بہاڑی انشاءاللہ مجید ترقی کرے گا سیورڈ فینس میں دوستو ضرورت آج اس بات کی ہے کہ سیورڈ فینس کی اہمیت کے پیشے نظر ہم بچوں کو ہم بڑوں کو خواتین کو سیورڈ فینس کی تربیت لینے شئے تربیت کے لیے میری گزارش ہوگی سیڈیو صاحب سے بھی اور ہمارے اسٹریکٹر سہوان سے بھی اسسنسٹن سیڈیو صاحب بھی اور ڈیپٹی کمیشنر جو کنٹرولر ہیں ان سے بھی کہ سکولوں میں کالجوں میں اس تربیت کا استعمال گرائے جائے تاکہ آنے والے وقت میں ہمارے دوست ہمارے بچے ہماری بیٹیا ہماری مایا ہماری بہنیں اس میں مصبید ہو سکے ان کو پتہ ہو کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے بچانی ہے جیسے یکوبرانہ صاحب کہہ رہے تھے ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا تو میرے بچوں آج اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ سب اس کو سیکھیں ڈیسی صاحب کی